نمازکار دوستو میں انساری سر نیڑا اکیڈمی یوٹو چلنے پر آپ کا سفاقت کرتا ہوں دوستو اس کے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے سی ٹی ٹی کے بارے میں اس کی سی ٹی ٹی کی تیاری کیسے کریں اور اب لے کے چلتے ہیں سی لیبس کو بھی اس کے پہلے بتا دیئے پستک وغیر گائیڈنس کر دیئے اس کے بعد دوستو اب لے کے چلتے ہیں آپ کو کہ ہندی بھاسا سکھن میں آپ کو کیا کیا اور کیسے کیسے پڑھنا ہے تو کیسے پرسن پوٹ اپ ہوتے ہیں اتیاری چیزیں ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا دیا اب لے کے چلتے ہیں اگر ایک بھاسا کی سکھک یا سکھکا ہے آپ تو بچوں کو بھاسا پڑھاتے سمیں اگر بھاسا سکھڑ کر رہے ہیں تو سب سے پہلا پرسن آپ کے سمکشیاں ہی اٹھتا ہے کہ بھاسا ہے کیا جب تک آپ بھاسا کو جانیں گے نہیں تب تک آپ بچوں میں بھاسا کا وکاس کیسے کریں گے اس لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا جاننا ضروری ہے کہ بھاسا کیا ہے بھاسا کا سوروب کیسا ہوتا ہے اور بچے میں بھاسا کا وکاس کیسے ہوتا ہے بھاسا وکاس کے دسائیں کون کون سی ہیں اور کون کون سی پرستتیاں بچے کے بھاسا وکاس میں اتردائی ہوتی ہیں اسی طرح سے بھاسا وکاس کے سدھانت کیا ہے بھاسا کا اوصل کیا ہے اتیادی ساری چیزیں لیکن سب سے پہلے یہی جاننا ہے کہ آپ کو بھاسا کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں پہلا پرسن آپ کے سمکشیاں اپستیت ہوتا ہے تو ہم بتا دے دوستوں بھاسا واسطوں میں ایک سادھن ہے ایک سادھن ہے اسے دوسرے سبدوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھاسا ایک مادھیم ہے ارثات جیسے بچہ اپنے ویچاروں کو دوسرے تک پہنچانے میں یا دوسرے کے ویچاروں کو سویم گرھن کرنے میں کس کا اوپیوگ کرتا ہے بھاسا کا ارثات بھاسا وہ مادھیم ہے وہ سادھن ہے وہ سنسادھن ہے جس کا اوپیوگ بچہ کیا کرتا ہے اپنے ویچاروں کے یادان و pretدان میں کرتا ہے ارثات بھاشا سادھن مادھیم یا سنسادھن ہے جس کا اپیوگ جو ہوتا ہے اس کا ویچار ونمی میں ہوتا ہے ارثات ویچاروں کے آدان پردان میں کس کا یوز کیا جاتا ہے بھاشا کا بھاشا سادھن ہو کر کے سادھن ہے اکثر اقزام میں پوچھتا رہتا ہے کہ بھاشا کیا ہے تو بھاشا سادھن ہو کر ایک سادھن ہے کیونکہ اس کا اپیوگ ہم اپنے ویچاروں کو دوسرے تک پہنچانے میں یا دوسرے کی ویچاروں کو سویم گرہن کرنے میں کرتے ہیں اور پرسن ایک دوستو یہاں پر یہاں بھی اپستیت ہوتا ہے کہ جو ویچاروں کا آدان پردان ہوتا ہے یا کتنے روپوں میں ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں دوستو پرارم بھی کا وستحامی جب آپ جانتے ہیں کہ بچہ چھوٹا رہتا ہے تو وہ ویچاروں کا آدان پردان دو روپوں میں کرتا ہے سب سے پہلے وہ ویچاروں کا آدان پردان سانکیتک روپ میں کرتا ہے ویچاروں کا آدان پردان سب سے پہلے بچہ سانکیتک روپ میں کہہ سکتے ہیں اور شابدک روپ میں ارثات بچہ سب سے پہلے وچاروں کو ساری رکھاؤ بھاؤ یا پھر روگا کر کے بتاتا ہے لیکن شبدوں کا یوج نہیں کرتا ہے لیکن جب بچہ سامانی روپ سے آٹھ ماہ کا ہوتا ہے آٹھ ماہ کے پاس شاعت اس میں بھاسا وکاس کی پرکریہ سبدوں کی روپ میں آرمب ہوتی ارثات بچہ آٹھ ماہ سے ہی بولنا پرارمب کرتا ہے تو آٹھ ماہ سے بچوں میں جو بھاسا کا روپ وکسط ہوتا ہے وہاں کون سا ہوتا ہے شابدک کہہ سکتے ہیں ویچاروں کے آدان پردان کرنے کی جو شمتہ بچوں میں وکسط ہوتی ہے وہاں شابدک روپ میں آٹھ ماہ سے آرمب ہوتی ہے اس کا یوج بچہ مک سے بول کر کے کرتا ہے اس لیے بھاسا کا موقع روپ کہا جاتا ہے اور بتا دیں دوستوں جرا سا اس کے بارے میں جب بچہ چھوٹا سا رہتا ہے تو آپ جانتے ہیں میک ڈگل نے بتایا ہے کہ بچہ جب جنم لیتا ہے تو جنم کے سمئے اس میں کیول ایک اہی مول پرابیتی ہوتی ہے اتیجنا ارثات ہاتھ پر ہلاتا ڈولاتا ہے چھٹ پٹاتا ہے تت پسچات اپنے رونے جیسے دھنیوں کو اتیادی کو ویقت کرتا ہے لیکن آٹھ ماہ سے پورو اگر اس کو کچھ چاہیے اپنے ویچاروں کو پرکٹ کرتا ہے تو سبدوں کا پریوگ نہیں کرتا ہے اپنے تو روگ آ کر کے یا ساریرک ہاو بھاو سے اپنے دساؤں کو اپنے ویچاروں کو پرکٹ کرتا ہے اور دوسری چیز کو اگر وہ سمجھلتا بھی ہے تو زیادہ تروہ سانکیتک روپ میں ہی سمجھتا ہے تت پسچات آپ کو بتا دیں بچوں میں آٹھ ماہ سے سبدوں کے مادھیم سے اپنے ویچاروں کو پرکٹ کرتا ہے موقع روپ سے ارثات بولنا پرارمب کرتا ہے اب بولنے پرارمب کی کریا جو ہوتی ہے وہ آٹھ ماہ سے ہوتی ہے آٹھ ماہ سے سبدوں کا یوز کرتا ہے تو پرسنی ائے اٹھتا ہے کہ بچوں کے گھر پریوار میں جو بھاسا وکشت ہوتی ہے اس کا پرارمبک سوروپ کیسا ہوتا ہے تو دوستوں بتا دیں آپ کو اس کا پرارمبک سوروپ سانکیتک یا شابدک ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بچے کی جو پرارمبک بھاسا یا پراثمک بھاسا ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے سانکیتک ہوتی ہے اور دوسری بھاسا شابدک یا موقع ہوتی ہے اور دوستوں ایک بات اور بتاتے چلیں آپ کو بچوں میں یہ جو بھاسا کا شابدک روپ وکشت ہوتا ہے ارثات بچے جب بولنا پرارمب کرتے ہیں تو وڑ یا واقع کو نہیں کس سے سٹارٹ کرتے ہیں بولنے کی پرکریہ اپنی تو بولنے کی پرکریہ شبد سے پرارمب کرتے ہیں شبدوں سے شبدوں سے پرارمب کرتے ہیں اور شبدوں میں جو شبد ہوتے ہیں وہ ویشیشن ہوتے ہیں ویشیش روپ سے ایڈجیکٹیو کا یوز کرتا ہے پاپا چاچا ماں اتیاری سب یہ سب جیسے شبدوں کا یوز کرتا ہے اور دوستوں بتا دیں یہ بچہ جو شبدوں کا یوز کرتا ہے اپنے بھاسائی میں وہاں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے چلتے ہیں کہ یہ جو بچہ سب سے پہلے سنتا ہے وہ سبد اس کے دماغ میں اس کے سمرت پتل پر صرف ویچاروں کی روپ میں رہتے ہیں یہ سبد سب سے سروپرثم کس روپ میں سروپرثم ویچاروں کی روپ میں رہتے ہیں ارثات سمپرتے کی روپ میں رہتے ہیں اس کے مائنڈ میں صرف ویچاروں کی ستہ ہوتی ہے تت پسچات یا اس کے مطلب کو نہیں سمجھتا اور بچے میں اگر بھاسا کا وکاس کرنا ہوتا ہے تو سکھشک کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کے یا گھر پریویس میں ہی کیا کیا جاتا ہے مرت روپ کو دکھا کر کے اس کا بھاسا ہی وکاس کیا جاتا ہے ارثات پرارمباری کا وستہ میں جو بھاسا وکسیت ہوتی ہے وہ امرت روپ میں ہوتی ہے لیکن امرت روپ بھاسا کا یا روپ جانتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو امرت روپ دکھایا نہیں جاتا ہے تب تک اس میں بھاسا کا صحیح روپ وکسیت نہیں ہوتا ہے اس لئے امرت روپ تبھی پربل ہوتا ہے ارثمان ہوتا ہے جمہورت روح پہ دکھایا جاتا ہے جیسے سٹارٹنگ میں آپ کو ایک اگدارہ دیتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کو یاد کرا دی ہے بیٹا بولو نانا تو یاد کر دیا نانا اب اس کو نہیں پتا ہے نانا کون ہے اور جمہورت روح دکھایا گیا کہ یہی نانا ہے تب وہ مطلب سمجھتا ہے کہ اس سبد کا ارث کیا ہے اور کوئی بھی شبد ارثمان تب ہی ہوتا ہے جمہورت روح پہ درسایا جاتا ہے اس لئے یا جو نیم بنایا گیا ہے یا نیم جو بتایا جاتا ہے اسے ہی ساتھ شرکہ صدحانت یا انوبندھن کا صدحانت بھاسا وکاس کا صدحانت ہے اسے ہی کہتے ہیں ارثات بچوں کو مہورت روح دکھا کر کے ان کے سبد بھنڈار میں بردھی کرنا دوستوں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے میں سابدک یا موقعی روح سے جو بھاسا کا وکاس ہوتا ہے وہ ہونڈ یا واقعی روح میں نہیں اپیتو سبدوں کی روح میں اور جو سبد بچہ سٹارٹ کرتا ہے وہ اویشیشن کے روح میں اور اس طرح پر ہم جو سبد وکسٹ ہوتے ہیں اس کے مطلب کو وہ نہیں جانتا اس کا مطلب وہ امرت روح میں صرف اس کے سمدس پٹل پر انکت ہوتے رہتے ہیں وہ ستھائی یا سارتھک تب ہی بنتے ہیں جب مورت روح دکھا کر کے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس طرح سے بچے میں بھاسا کا وکاس مورت روح کو دکھا کر کے جو ہے امرت روح ارتھات سبدوں کے ویچار اس کے اس ملت پٹل پر یاد کرائے جاتے ہیں یاد کرتا ہے بچہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویچاروں کے آدان پردان میں یا ویچاروں کا آدان پردان دو روحوں میں ہوتا ہے سانکیتک روح یا شابدک روح میں شابدک روح یا پھر موقع روح میں پرشن یا اپسٹیت ہوتا ہے کہ بھاسا کا آوازتوک روح اشابدک یا سانکیتک کو مانا جائے اتھوات شابدک یا موقع کو اس پرشن کے اُتر میں ادھکتر سچھا ساستریوں نے یہ بتایا کہ اگر ہم بھاسا کے واسطوک روح کو سانکیتک یا اشابدک سوکار کرتے ہیں تو ہمارے سمکچ سمسیا یا اُتھپن ہو جائے گی کہ ہمیں مغلی میں بھی بھاسا مانانی پڑے گی کیونکہ مغلی بھی اپنے ویچاروں کو سانکیتک یا ساریرک ہاؤ بھاو سے پرکٹ کرتا تھا جبکہ ودوانوں نے مانا کہ مغلی میں بھاسا کا وکاس نہیں ہوا تھا کس کاران سے انہوں نے بھی مانا کہ بھاسا کا جو واسطوک روح ہے وہ شابدک یا موقع ہوتا ہے اگر شابدک یا موقع نہیں مانیں گے تو ہمیں بھاسا کے کاؤسل صرف چار نمان کر کے پانچ مانانا چاہیے کیونکہ سننے میں بھی سبد کا یوج ہوتا ہے بولنے میں بھی شبد کا یوج ہوتا ہے پڑھنے میں بھی شبد کا یوج ہوتا ہے اور لکھنے میں بھی شبد کا یوج ہوتا ہے اس طرح سے وچاروں کا آدان پردان شبدوں کے ہی روپ میں استثل ہوتا ہے اور اسے ہی بھاسا کو اصل کا بھی نردھارن ہوتا ہے شبد کے آدھار پر ہی اس لیے بھاسا کا واسطوک روپ شابدک یا موقع ہوتا ہے سانکیتک یا شابدک نہیں پناہ یہاں پرشن اپستیت ہوتا ہے کہ بھاسا کا روپ یدی شابدک ہوتا ہے تو پھر سانکیتک یا شابدک کا کوئی مہتو نہیں نہیں اس کے مہتو کو نکارہ نہیں جا سکتا ہے کیونکہ شابدک روپ زیادہ استھائیت تب ہی ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں سانکیتوں کا یوج کرتے ہیں یا سانکیتک بھاسا کا پریوب کرتے ہیں یا ہمارے وچاروں کو استھائی روپ پردان کرتا ہے دوسرے سبدوں میں کہہ سکتے ہیں جیسے مالی جی میری ککشہ میں تین بچے انل نام کے ہیں انل نام کے تین بچے ہیں اگر میں کہوں انل کھڑے ہو جاؤ تو ان میں تینوں میں سامنجس کسٹی سے رہے گے کہ کس کو بلائے ہیں سر دوبیدہ کسٹی سے رہے گے کہ سر کس کو بلائے ہیں تو ایسی دسہ میں اگر ہم کہتے ہیں کسی کو عصارہ کر دیتے ہیں کہ انل کھڑے ہو جاؤ تو وہاں بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح سے ہمارا جو سابدک یا موقع روپ ہے وہاں اور اس پسٹ ہو جاتا ہے کس کے قارن اس سانکیتی کیا آشابدک کے قارن یہ ہوا دوستوں بچوں میں بھاسا جو ہوتی ہے وہ سادن یا سنسادن کے روپ میں مادیم کے روپ میں ہوتی ہے وچاری بین میں دو طرح سے ہوتے ہیں اب پرسنی یہ ہوتا ہے دوستوں کہ بھاسا جنمجات ہوتی ہے اتھوا نہیں دوسرے سبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بچوں میں بھاسا کا وکاس ہوتا کیسے ہے اب ایک نیکشٹ بیندو پر ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو بچوں میں بھاسا کا وکاس کیسے ہوتا ہے بچوں میں بھاسا کا وکاس ایسی سندر میں ایک پرسنی ابھی اپسٹ ہوتا ہے کیا بھاسا جنمجات ہوتی ہے یدی ہے تو کیوں ہے یدی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اس پرسن کے اتھر میں دوستوں ہم کہہ سکتے ہیں بچوں میں بھاسا کا وکاس کیسے ہوتا ہے یا ارثات کیا بھاسا جنمجات ہوتی ہے تو ادھکتر ودوانوں نے مانا کی بھاسا جنمجات نہیں ہوتی ہے لیکن ایک ودوان ہے چامس کی انہوں نے مانا کی بھاسا جنمجات ہوتی ہے ابھی چامس کیے کے بارے ہم بہت ڈیٹیل نہیں کرتے ہیں بچ اتنا تھوڑا بہت ہی یہاں ضرورت تھی اس لئے ہم بتا رہے ہیں انہوں نے ایک جگہ یہ ابھی کہا سبھی بچے اپنی بھا شائی شمتہ کے ساتھ شمتہ یا پرویتی کے ساتھ جنم لیتے ہیں اب سمجھیں چیزوں کو دوستو بھا شاہ جنمجات ہوتی ہے اس اندر میں انہوں نے کہا کہ ہر بچے میں بھا شاہ کے جو نیم ہوتے ہیں بھیا کرن کے جو نیم ہوتے ہیں کسی بھی بھا شاہ کے پہلے سے ہی اس کے اسمرت پٹل پر انکت ہوتے ہیں پہلے سے ہی اس کے دماغ پر یہ انکت ہوتے ہیں بس ہوتا کیا ہے انہوں نے مانا کہ سبھی بچوں کے اسمرت پٹل پر پہلے سے ہی بھیا کرن کے نیموں کا ایک زال ہوتا ہے بھیا کرن کے نیموں کا ایک تاناوانہ ہوتا ہے جس کا وکاس بھاسائی واتاورن میں ہوتا ہے جب اسی جو بھی جال ہے اس کے اندر بیاکران کے جو بھی نیم اس کے سمجھت پٹھل پر ہیں اس کا وکاس واسطوں میں جب ویوہار میں آتا ہے واتاورن میں آتا ہے تب ہی جا کر کے ہوتا ہے انیتہ بچے کا بھاسا وکاس سمبھو نہیں ہے لیکن انہوں نے مانا کہ پرتیک بچوں میں جو بھاسا ہوتی ہے وہ جنم سے ہی اپلبد ہوتی ہے دوسرے سب دو میں انہوں نے یہ ایک دوات یہ بھی بتائی کہ سب ہی بچے اپنی بھاسا ایک شمتہ یا پرابیت کے ساتھ جنم لیتے ہیں اس کا تات پر یہ ہوا کہ سب ہی بچوں میں بھاسا سیکھنے کی شمتہ تو جنمجات ہوتی ہے لیکن ان شمتہوں کا وکاس واتاورن میں ہی سمبھو ہوتا ہے ارثات چومسکی نے مانا کہ بچے کے بھاسا یہ وکاس میں واتاورن کی بھی بھومکہ ہوتی ہے ارثات شمتہیں تو سب میں ہوتی ہیں لیکن ان شمتہوں کا وکاس واتاورن میں سمبھو ہوتا ہے اب پرشنیہ اٹھا کہ بھاسا کو اگر ہم جنمجات مانتے ہیں تو ہمیں کون کون سے چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم بھاسا کو جنمجات مانتے ہیں تو مغلی میں بھی بھاسا ماننی پڑے گی کیونکہ مغلی میں بھاسا اگر مانیں گے ہم تو انویدوانوں کے امت خنڈیت ہوتے ہیں اس لئے انویدوان اس کو نہیں سوکار کرتے کہ بھاسا جنمجات ہوتی ہے لیکن چومسکی نے صرف یہ بتایا کہ بیاکرن تک کے نیم بچے کے اسمرت پتل پر پہلے سے ہی انکیت ہوتے ہیں اور ان چھمتاؤں کا ان بھاسا کی جو جنمجات چھمتائیں ہوتی ہیں ان کا بھیکاس واتاورن سے ہوتا ہے اب پرسنیہ یہ اپستیت ہوتا ہے کہ بچے میں واتاورن سے کیونکہ ادھکانستہ سبھی ودوانوں نے اس چیز کو مانا کیونکہ آپ دیکھے ہوگے کہ بہت سے لوگ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ساری چھمتائیں اپلبد ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اوسر اپلبد نہیں ہو پاتا وہ واتاورن نہیں اپلبد ہوتا تھا بھاسک واتاورن نہیں مل پاتا جن سے ان کا بھاسای وکاس تیجی سے نہیں ہو پاتا ہے انیتہ ان میں بھی ساری چھمتائیں اپلبد ہوتی ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہر بچے میں سکتیمان چھپا ہوتا ہے ہر بچے میں اپنی بھاسای چھمتا ہوتی ہے لیکن ان چھمتاؤں کا وکاس واتاورن میں ہوتا ہے بتاتے چلیں دوستوں کہ یہ اچھے اچھے ودیار تھی جن کو سمجھ نہیں مل پاتا ہے اوسر اپلبد نہیں ہو پاتا ہے جن کے کارن کی بھاسای شمتہ ان کے اندر دبی رہتی ہے اور جا کر کے کھیتوں میں فاڑا بھی چلا رہے ہیں پان کی گمتی کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی شمتائیں ان کے اندر کسی سے کم نہیں ہیں لیکن اوسر نہ مل پانے کی کارن ان کا بھاسای وکاس نہیں ہو سکا اس طرح سے دوستوں جس بچے میں مطلب کہانے کا تاتھ پر سبھی بچوں میں بھاسا سیکھنے کی شمتہ ہوتی ہے لیکن ان شمتاؤں کا بھیکاس واتاورن سے ہوتا ہے تو پرسنیہ اتھپن ہوتا ہے کہ بچوں میں جو واتاورن سے بھاسا وکسیت ہوتی ہے وہ کن روپوں سے ہوتی ہے واتاورن سے کن روپوں میں ہوتا ہے تو بتا دے دوستو دو روپوں میں ہوتا ہے ایک ارجیت روپ میں دوسرا ادھیگمیت روپ میں دوسرا ادھیگمیت روپ میں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھاسای کشمتہ تو سب بچوں میں ہوتی ہے جنمجات ہی ہوتی ہے لیکن بھاسا جنمجات نہیں ہوتی ہے یہ ادھکانستہ ودوانوں نے مانا ہے دوسری چیز انہوں نے مانا کہ بچے میں بھاسا کا بھاسای واتاورن سے ہی سمبھو ہوتا ہے اور یہ بھاسای واتاورن کن روپوں میں بھاسای واتاورن سے سمبھو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ارجیت روپ میں دوسرا ادھیگمیت روپ میں یہی سے ہمارے سمکش ایک concept نکل کر کے آتا ہے کہ آخیر میں یہ بھاسا ارجیت یا بھاسا ارجن کیا ہے اور بھاسا ادھیگم کیا ہے Language acquisition and language learning بھاسا ادھیگم ایکویجیسن اٹھات ارجن بھاسا ارجن اور بھاسا ادھیگم اب اس اندرب میں لے کے چلتے ہیں آپ کو کہ بھاسا ارجن اور بھاسا ادھیگم کیا ہے اس کے پہلے دوستوں ابھی تک ہم نے آپ کو جو کچھ پڑھایا اس کے بارے میں ایک جرہ سا ساماننی کرن کر دیتے ہیں اس کے پہلے ہم نے آپ کو جو پڑھایا یا پڑھایا کہ بھاسا کیا ہے بھاسا ایک مادیم سنسادن یا سادن ہے اس کا اوپیوگ بچہ ویچاروں کی آدان پردان میں کرتا ہے ویچاروں کا آدان پردان دو روپوں میں ہوتا ہے ایک آشابدک یا سانکیتک روپ میں دوسرا شابدک یا موقع روپ میں بچے میں سرپتم جو بھاسا کا روپ پردوچیت ہوتا ہے تت پسچا دوستوں اور بچوں میں بھاسا کا جو سابدک روپ ہوتا ہے وہ 8 ماں سے ہوتا ہے اور 8 ماں سے جو سبد یوز کرتا ہے بچہ وہ ویشیشن اپرسنیں اٹھتا ہے کہ اسابدک گروپ سادھک ہوتا ہے اسابدک تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسابدک لیکن اسابدک کو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرے سبدوں میں ہم نے آپ کو بتایا بچوں میں بھا سا کا افرقاظ کیسے ہوتا ہے اس سندر میں پہلا پوائنٹ تھا کہ آوازہ جنمجات ہوتی ہے چومسکی کو چھوڑ کر کہ انہیں دونوں نے مانا کہ نہیں لیکن چومسکی نے پہلے سے ہی اپنے سے ایک انتر جال بتایا کہ بچوں کے اس مجھت پٹل پر ہوتا ہے اس کارنٹ سے انہوں نے بتایا لیکن انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ سبھی بچوں میں بھاسا ہی جو چھمتہ ہوتی ہے وہ جن مجاتی ہوتی ہے انہی چھمتہوں کا اپیو کر کے بچہ واتاورن سے بھاسا عرجت یا عدگمیت کرتا ہے اب بھاسا عرجت یا عدگمیت لیکن انہوں نے صرف عرجن کی بات کہی ہے لیکن انوید دوانوں کی میں بات پوری نشوڑ بتا رہا ہوں کہ بچوں میں جو بھاسا کا ویقاس واتاورن سے کن روپوں میں ہوتا ہے وہ ارجیت روپ میں یا ادھیمت روپ میں اتنا ہوا اب کل ہی اس کو ہم بھاسا ارجن اور ادھیم بتانے سے پورو دوستوں آپ کو اس سے سممندت ایک دو پرشنہ حل کرائیں گے تت پسچات ہم بھاسا ارجن اور ادھیم کے بارے میں بتائیں گے تو دوستوں اور ہمارے ویڈیو کیسے لگی آپ کو اس کے لئے آپ ہمارے ایک نمبر پر جو ہے چورانوے تیہتر اٹھاسی بار تیرہسی پر آپ کال کر کے یا مائسس کر کے یادی کسی پرکار کے پرشن آ رہے ہیں آپ کے مائنڈ میں کسی پرکار کے پرشن اتھپن ہو رہے ہیں تو آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں یادی کسی اور طرح کی اگر آپ سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو بلکل ہم سکار کریں گے آپ کے مند میں اگر کوئی پرشن ہو تو آپ جروم مجھے بتائیے اور اس طرح سے ہمارے یوٹیوب باکس میں جا کر کے کمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں آپ نرڈے اکیڈمی یوٹیوب چینل میں اور جو ہے کوئی بھی اگر پرشن ہے تو آپ بتاتے رہیے گا ہر ٹاپک سے ہم جو بھی چیز کرائیں گے وہ ہر ایک ٹاپک سے جو بھی ٹاپک پڑھائیں گے پہلے دو چار پرشن حل کرائیں گے تب نرڈ ٹاپک آپ کو سمجھائیں گے ٹھیک ہے دوستو